اساد عمر کون سا کوئی الیکشن جیت سکتے ہیں اپنے آپ عمران خان کے بلبوتے پر الیکشن جیتتے تھے فواد چودری جو ہے فٹو ہے ایک نمبر کا وہ تو خیر پتہ لگی گیا جس طریقے سے بھاگا ہو اس کی دوڑ اور یہ وہ جو بہت بڑے بڑے ڈینگیں مارتا تھا بہت دبنگ سٹائل سے باتیں کرتا تھا جیسے ہی وہ کچھ اس کے خلاف ہونا شروع ہوا تو کیسے دیکھیں کیسے دبک کے بھاگائیں جو پاکستان کی فوج ہے اس کو یہ خوف ہوگا کہ یہ وہاں جا کر لنڈن میں بیٹھ کے یا امریکہ میں بیٹھ کے اس کو تو ایک کھلا منج مل جائے گا سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ اپنے آپ کو ایک بلکل شہید بنانے کی کوشش کرے گا ایک ایسا ویقتی جو اس بلکل ڈیموکرائٹ نہیں ہے عمران کان ایک نمبر کا فاسسٹ ہے پچھلے ایک برش میں پاکستان گریب سے گریب تر ہوا ہے کیونکہ اگر آپ کی پاپیلیشن جو ہے وہ لگ بگ ڈھائی پونے تین پرتیشت سے بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی جو گروت ریٹ ہے وہ ورچولی زیرو ہے تو یعنی کی آپ کا تو پاپیلیشن کی گروت ریٹ اگر آپ کی اور آپ کا گروت ریٹ زیرو ہے تو آپ کے تو پر کیپٹا انکم کم ہو گئی ہے اور جو ایویڈنس آ رہا ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ ساری جو بڑی انڈسٹری ہے وہ بند ہوتے جا رہی ہے ایکسپورٹس بھی کم ہو گئے ہیں آگے چل کے اور کم ہو جائیں گے تو بیسکلی بھٹا بیٹھ گیا ہے اور جو آپ کا سوال تھا کہ دیش کیسے چل رہا ہے وہ دیش نہیں چل رہا نمازکار دوسروں میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی سواغت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم اور آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں سوشان سرین جی جو کی ہمارے شوو پر ایکسر آتے ہیں ایک بار پر ساب کا بہت بہت سواغت ہے سوشان جی نمازکار سوشان جی ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے پاکستان کے بارے مباد کرنے والے ہیں کیونکی پاکستان میں لگتا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور جو ابھی حالات ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پہلا سوال میرا عمران خان کو لے کر ہے کہ جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرز تھے ٹاپ میمبرز کی بات کی جائے وہ ایک ایک کر کے نہ کہ صرف پارٹی چھوڑ رہے بڑکی وہ پوری طرح سے پولٹک سے بہت جا رہے جیسے کی شیرین مزاری فواد چودری آسر دوم اور جنہوں نے پیٹی آئی بھی چھوڑی اور پولٹک سے بھی بہت چلے گئے تو سوال ہے how do you see the dismantling of project عمران خان جو ابھی ہو رہا ہے سب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بھئی ایک صبحاویت چیز ہے پاکستان میں جب بھی اس طریقے کا ٹکتہ پلٹا جاتا ہے یا جب بھی کوئی پولٹکل پارٹی اس طریقے کی حرکت کرتی ہے جیسی عمران خان نے کی یا اس کے خلاف کوئی کو ہوتا ہے تو اس پارٹی کو ایک لحاظ سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے جب بھٹوں کے خلاف کوئی ہوا تو ان کے جتنے بڑے بڑے نیتہ تھے سارے ان کو چھوڑ کے چلے گئے پھر نواز شریف کے خلاف جب کوئی ہوا تب بھی یہ ہوا جب فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین کو اب ختم کر دینا ہے تو ورچولی اوور نائٹ ان کی ساری پارٹی کو ایک لحاظ سے بند کر دیا گیا اور الطاف حسین جو اپنی پارٹی کے بیتاج بادشاہ تھے اور کراچی کے بیتاج بادشاہ تھے ان کا اثر و رسول آلماسٹ اوور نائٹ ختم کر دیا گیا تو یہ پہلے بھی ہوا جو ہے پہلی باری تو نہیں ہوا یہ تو امران گھان سمجھ رہے تھے اور کافی حد تک انہیں ایسا کچھ کیا ہے جو پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں کیا اس طرح پر اس طریقے سے لوگوں کو کھڑا کر دینا فوج کے خلاف فوج کے اوپر ڈائریکٹ اٹیکس کرنا میڈیا کا استعمال کرنا فوج کے اندر درارے پیدا کرنا باقیوں کے تو اتنے خیر جنب نہیں تھے جتنے ان کے ہیں تو ان کی سزا بھی اسی طریقے سے ہوگی باقی یہ جو لوگ گئے ہیں دیکھئے اب یہ شرین مزاری جو ہے یہ اپنے پریوار میں الیکشن نہیں جیت سکتی بس کیا لے کے آتی تھی what did she bring to the table ٹھیک ہے ایک پروفیسر تھی تھوڑی پڑی لکھی خاتون تھی لیکن لیکن پولیٹیکلی she was a lightweight she was a non-entity ہاں ان کی جو politics تھی وہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ نزدیکی تھی اور ایک زمانے میں پاکستان کی جو establishment ہے اس کے بہت نزدیک رہی ہے یہ ان کا claim to fame ہے اساد عمر کون سا کوئی election جیت سکتے ہیں اپنے آپ عمران خان کے بلبوتے پہ election جیتتے تھے فواد چودری جو ہے پھٹو ہے ایک نمبر کا وہ تو خیر پتہ لگی گیا جس طریقے سے بھاگا ہو اور یہ وہ جو بہت بڑے بڑے ڈینگیں مارتا تھا بہت دبنگ سٹائل سے باتیں کرتا تھا جیسے ہی وہ کچھ اس کے خلاف ہونا شروع ہوا تو کیسے دیکھیں کیسے دبک کے بھاگائی ہے اور ہے جھیلم کے جاتھ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں اور پتہ نہیں کتنے وارئیر کلاس ہیں اور دو منٹ میں پھوک نکل گئی اس کی بھاگتے پھر آئے تو یہ اور اس کے ویسے بھی کوئی بہت زیادہ اس کی کوئی پولٹیکل کوئی اور بہت سارے اور لوگ جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اوپر دباغ ہے جو وہ لے نہیں سکتے لیکن ایک لحاظ سے پارٹی کو اثر تو پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کے لوگ باگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے پارٹی میں لیکن ابھی تو جو انتظار ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کی پھر بھی کچھ چھوڑی موٹی کانسیچونسی ہے اور ان کو بھی شاید نکالا جائے گا اس پارٹی سے یا پھر عمران کو نکالا جائے گا اور پارٹی ان کے ہاتھ میں سوم دی جائے گی کچھ تو اس طریقے کا ہوگا اس کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے وہ جی اچھا سوشان جی کیا آپ مانتے ہیں کہ عمران خان نے پوری طرح سے مس کیلکولیٹ کیا جس طرح سے انہوں نے آرمی کا مقابلہ کیا ایک سیکشن آف آرمی کے ساتھ سپریم کورٹ جارجز اور کچھ اتھیاز کو لے کر کیا کبھی کوئی چانس تھا کہ عمران خان آرمی سے جیت پاتے دیکھیں مرکل مس کیلکولیشن کی جو بات ہے وہ زیادہ زیادہ سٹیق بات ہے وہ اس لئے کیونکہ مرکل اس میں تو کوئی سندھے نہیں ہے کہ عمران خان نے فوج کے اندر درانے پیڑا کی عمران خان کی فوج کے اندر ایک بہت بڑی کانسٹیچونسی ہے فوج کے اندر اور فوج کا جو لارجر ایکو سسٹم ہے اس کے اندر عمران خان کی جو پنجاب کا ایلیٹ ہے اس میں ایک بہت بڑی کانسٹیچونسی بنائی ہو رہا تو اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جو ججز ہیں جس طریقے کے ججمنٹس انہوں نے پچھلے ایک ڈیر سال میں دیئے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انہی کی پارٹی کا ایک جوڈیشل ونگ ہے اور جو چیف جسٹس ہیں ان کر انہوں نے تو اپنا ٹوٹل جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنا موجو بنا لیا ہے اس نے ویسے بھی بڑا گھٹیا سا آدمی ہے لیکن اس نے تو ٹوٹل اپنا موجو بنا لیا ہے تو اب عمران نے یہ سرٹنلی سوچا تھا کہ میں جب ایک دباو لے کر کہ آؤں گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اگر لوگ سڑکوں پہ نکلائے اپدرف شروع ہو گیا تو ان کے پاس کوئی چارہ بچے گا نہیں accept کہ میرے سامنے یہ گھٹنے ٹیک دیں گے یہ ان کی calculation تھی اور obviously miscalculation ہے کیونکہ پھر جب وہ چیز ایک particular line سے cross ہوئی تو پھر جو reaction آیا وہ اتنا اتنا تیور reaction آیا کہ اس کو یہ سنبھال نہیں بھائے اور جس طریقے سے جس طریقے سے امبر جو پاکستان کا elite ہے جو اپنے آپ کو قانون اور جو ساری ویوستہ ہے اس سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے جو ایک لحاظ سے ruling class ہے پاکستان کی جس کے اوپر آج تک کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اور جو سب آپس میں interlinked ہیں چاہے وہ دوست ہیں دوستیاں ہیں رشتے داریاں ہیں یا common جسے بولتے ہیں برادری ہمارے آور جس کو جات بولتے ہیں جات بھائی ہیں ایک ہی گاؤں سے ہیں لیکن جتنا مرضی آپ اس کو پھیلالیں لیکن وہ interlinkages ان کی بہت strong ہیں سب کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی link بنتا ہے تو ایک total mafia type کا ہے ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا گیا ابھی وہ جو اس میں ایک سیمبل اس کا ہے وہ جو ان کی ایک designer ہے جس کی فادر جو تھے وہ پاکستان کے پنجاب میں وط منطری بھی رہ چکے ہیں سینٹر میں بھی رہ چکے ہیں اور وہ ڈکٹیٹیٹیشپ میں خود وہ داماد ہیں ان کے والد جو ہیں وہ داماد تھے ایک former army chief کے اور یہ جس عورت کو پکڑا گیا ہے وہ نواسی تھی army chief کی تو ایک پرانی فوجی family وغیرہ اور ان کے اچھا یہ عام جو گریب گربہ ہوتا ہے پاکستان میں اگر اس میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کو پولیس پکڑنے جاتی ہے اور وہ ملتا نہیں ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو جو عام پاکستان کی پنجاب پولیس کا جو طریقہ ہے وہ گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو یادنہ دینی شروع کرتے ہیں کہ ان کی یادنہ دیکھ کر جو بندہ بھگوڑا ہوا وہ واپس آ جائے گا یہ اب ان کے ساتھ ہوتا تھا جو گریب گربے ہیں جو کمی کمینے ہیں پنجاب کے یہ کبھی اشرفیہ کے ساتھ نہیں ہوا یہ جو ایلیٹ ہے اس کے ساتھ پہلی بیٹھ کے تو کی بورڈ پہ انقلاب لے کے آنا بڑا آسان کام ہوتا ہے لیکن پھر جب گاج گرتی ہے ریاست کی آپ کے اوپر تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے کام اور پھر آپ کی سٹی بٹی گول ہو جاتی ہے اور وہ ہی ہوتا ہے بیٹھ گیا ہے جہاں کی در اور اس کا جو اثر پڑا ہے وہ باقی سب کے اوپر بھی پڑا گیا ہے کہ بھائی دیکھئے یہ تو گھاٹے کا سودہ ہے عمران خان کو تو پتہ نہیں کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن ہماری یہ وات لگا دیں گے تو میرے دینے والی ہے یا تو جیل یا پھر لنڈن میں اگزائل تو اس کے علاوہ کیا کوئی تیسرا اپشن بھی possible ہے عمران خان کس لیے اپشن تو بہت زار ہیں ان کے لیے دیکھیں اگزائل کی باتیں چل رہی ہیں لیکن یہ کتنی جسے کہیں کہ کتنی پکتا خبر ہے کہ بھئی یہ بھی ایک آفر ہوا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ اس کو کیا اگزائل میں بھیجا جائے گا کیونکہ اگزائل میں جا کر یہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کو یہ خوف ہوگا کہ یہ وہاں جا کر لنڈن میں بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے اس کو تو ایک کھلا منج مل جائے گا سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ اپنے آپ کو ایک بلکل شہید بنانے کی کوشش کرے گا ایک ایسا عویقت جو بلکل ڈیموکرائیٹ نہیں ہے امران کار ایک نمبر کا فاسسٹ ہے اور ڈکیت ہے ایک نمبر کا چور ہے ٹوٹل یہ وہاں پر اپنے آپ کو دکھائے گا کہ میں تو بہت بڑا ڈیموکرائیٹ تھا میں تو ڈیموکرائیسی کے لئے لڑا تھا سیویلین سپرمیسی کے لئے لڑا تھا جو گورے ہیں وہ بھی اتنے بے فکوف ہیں اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور پھر یہ سارا کے سارا وہاں سے ایک پرچار کرے گا ایک پروپوگینڈ بنائے گا اس کا پریشر پڑھ سکتا ہے ان کے اوپر پاکستان کی ویسے بھی امیج تو ایسے کافی خراب ہے اور خراب ہو جائے گی تو مجھے تھوڑا کیسز تو بہت سنجید ہیں اس کو جیل میں ڈال دیں گے لیکن جیل میں بھی ڈالا تو رہے گا پاکستان کے اندر تو یہ تین چار مہینے اگر اس کو جیل دے دیں تو اس کی ویسے اکڑی نکل جائے گی لیکن اگر یہ لمبی اس کو سزا ہو جائے تو جو اس کو بلکل سپورٹ کرتا ہے تو اس کے بیچ میں تو یہ آنکھوں میں کھٹکتے رہے گا ان کے لئے تو یہ ایک ہیرو ہوگا جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہو ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ایک ہوگا لیکن یہ کوئی سکریر رول نہیں نبھا سکے گا راجنیتی میں تو وہاں تک راجنیتی میں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے یہ پہلے تھا دوزار تیرہ سے پہلے تھا جب اس سے پہلے کے چناف جو ہوئے دوزار آٹ میں اور دوزار دو میں جس کو ایک سیٹ ملتی تھی دو سیٹ مل جاتی تھی پاند سیٹ مل جاتی تھی اس ٹائپ کا تو اس ٹائپ کے سٹیٹس اگر اس کا بن جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے بندہ ویسے ہی مر گیا راجنیتی طور پر تو وہ بھی ایک option جو راستہ سے ہٹا دیا جائے اب وہ ستر بہتر تک اب کسی کو الامیاں اٹھا لیں تو وہ ایک possibility ضرور ہے تو پاکستان میں کوئی بھی possibility کو نکار تو نہیں سکتے لیکن وہ ہی ہے کہ pros and cons دیکھیں گی فوج اور یہ decide کرے گی بیسٹ option کیا ہے ان کے سامنے اور پھر اس کو لاغو کر دیا جائے جی جی نائنٹھ مے کو وائلنس ہوا تھا پاکستان میں اور جو اس کے کلپریٹس کو ایڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سب کا ٹرائل آمی ایک کے انترگت ہوا تو سوال یہ ہے کہ بینا کسی مارشل لاؤ کے یہ جو آمی ایکٹ کے اندر سیویلیانز جا رہا ہے نہیں پاکستان میں اور شاید بھارت میں بھی بھارت کا مجھے اتنا پدا نہیں کیونکہ ہم نے کبھی سنا نہیں لیکن مور ایس قانون تو کئی سارے سیمیلر ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت کچھ پرویزنز ہیں جس کے تحت آپ سیویلیانز کا کوٹ مارشل کر تو نارمل پروسیڈنگ کوئی کوٹ مارشل والی ہوتی ہے لیکن نارمل کوٹ مارشل صرف فوجیوں کا ہوتا ہے لیکن سیویلیانز کا بھی ہو سکتا ہے اس میں دو تین پروزہان ہیں جس کے تحت یہ کوٹ مارشل ہو سکتا ہے کہ آپ نے فوج کے ٹھکانوں کے اوپر کوئی حملہ کی ہے آپ نے کوئی سپائنگ کی ہے کوئی اس ٹائپ کی حرکت یں کی ہیں تو اس کے تحت آپ کے خلاف ایک کوٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے تو یہ اسی کے تحت ان کا ملیٹری ٹرائل کریں گے لیکن ملیٹری ٹرائل جو ہوتے ہیں جو کوٹ مارشل ہوتے ہیں اس میں بھی بعد میں اپیل تو جا سکتی ہے ہائی کوٹ میں اور سپریم کوٹ میں صرف یہ ہے کہ جب کوٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں عمل دخل جو ہوتا ہے کسی بھی عدالت کا وہ بہت بہت محدود ہوتا ہے وہ نورمل دخل کر نہیں سکتے تو جلدی سے جلدی ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں اس کے لئے اور ایک خوف بنا دیا جائے کہ آپ نے جو ریڈ لائن کروس کی ہے اس کا اثر ہوگا یا اس کی گاج گرے گی اس طریقے سے گرے گی تو ایک خوف بھی ہے اس میں بچیں گے نہیں کیونکہ فوجی عدالتوں میں تو فوجی ڈیسائیڈ کرتے ہیں سارا کچھ اور فوجیوں نے ڈیسائیڈ کری لیا کہ آپ کی وات لگانی ہے تو پھر وہ لگا دیں گے بات ختم اس میں آپ تھے نہیں تھے اگر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ تھی اور انہوں نے آپ کو سزا دینی ہے تو پھر انہوں نے دے دے نہیں آپ کو سزا اس کے بعد دھکے گھاتے رہیے باقی کوٹس میں اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی اب دواب بننا شروع ہو گیا ہے جو نورمل ہائی کوٹ سپریم کوٹ ہے وہاں پر بھی ایک دواب بن رہا ہے کہ بھئی دیکھئے اب جس طریقے کا کام آپ نے کیا ہے یہ سویکار یا نہیں ہو سکتا کسی بھی دیش میں ویسے تو اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ اگر پارٹی بن جائیں اگر عدالتیں جو ہیں وہ راج نیت اٹھا پٹک میں پارٹی بن جائیں تو پھر تو کوئی بھی ریاست نہیں چل سکتی ہیں وہ ریاست سے الگ ہو کے نہیں رہ سکتی ہے دیالت تو وہ بھی ایک بہت بڑا konflikt نکلتے آرہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ان کو بھی ایک میسیج مل گیا ہوگا کیونکہ اگر اگر آرمی چیف کی نواسی کو اٹھایا جا سکتا ہے تو جج کی ساس سکتا یا اس کی بیوی کو کیونکہ اٹھایا جا سکتا یا اس کے بیٹے کو کیونکہ اٹھایا جا سکتا پھر تو اب ان کو شکل آگئی ہوگی کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے آج سوشان جی پاکستانی جانللیٹ جسے امران ریاض خان سامی ابراہم اور اس طرح کئی سارے جانللیٹ کو ایجنسیوں دوارہ اٹھایا گیا ہے ان کے software updates کیے جا رہے ہیں سوڑی سپورٹرز کے بھی software updates ہو رہے ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت نہ تو پاکستان میں ہم اگر بات کریں جی جی شی کنٹول میں نظر آرہی ہے نہ ہی پاکستان آمی کنٹول میں نظر آرہی ہو نہیں سرکار تو آخر پاکستان کو چلا کون رہے یہ آپ سے جان نا چاہتے ہوں دیکھیں آج ہی پاکستان میں جو ڈیٹا آیا ہے ایک 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 وہ یہ آیا ہے اور وہ بھی فرضی ہے میں یہ بھی آپ بتا دوں ٹوٹلی فرضی کیونکہ ان کے جو ویت منتری ہیں وہ ہیں تو بیسی کلی چارٹڈ اکاؤنٹ تو وہ ان کا سارا کھیل یہ ہے کہ کتابوں کو کیسے ہیر پھیر کیا جائے کہ جیسے وہ کمپنیوں کے ریزلٹ اچھے دکھانے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھا دکھاتے دکھاتے بھی ان کا جو گروت ریٹ آیا ہے پوائنٹ پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ ایک پرتیشت سے بھی کام آدھے پرتیشت سے بھی کام جو گروت ریٹ دکھایا گیا یعنی کی پچھلے ایک ورش میں پاکستان گریب سے گریب تر ہوا ہے کیونکہ اگر آپ کی population جو ہے وہ لگ بھائی پونے تین پرتیشت سے بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی جو گروت ریٹ ہے وہ ورچولی زیرو ہے تو یعنی کی آپ کا تو population کی گروت ریٹ اگر آپ کی زیرو ہے تو آپ کے تو پر کیپٹ انکم کم ہو گئی ہے اور جو ایویڈنس آ رہا ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ ساری جو بڑی انڈس ٹی ہے وہ بند ہوتے جا رہی ہے ایک سپورٹ بھی کم ہو گئے ہیں آگے چل کے اور کم ہو جائیں گے تو بیسکلی بھٹا بیڑھ گیا ہے اور جو آپ کا سوال تھا کہ دیش کیسے چل رہا ہے وہ دیش نہیں چل رہا وہ ابھی جہاں پر تھا وہ پہ ہے نہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن وہ چل نہیں رہا اور ساری ڈیسیشنز جو ہیں اور جو بالکل آپ کا سوال واجب ہے کیونکہ ہم نے ہم نے ہمارے یہاں پر دیکھا ہے کہ جیسے کوئی چناؤ آجاتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ راجنی تک پرکریہ اس سطر پہ پہنچ گئی ہے کہ کوئی چناؤ آنے والا ہو سکتا ہے نئی سرکار آجائے تو ڈیسیشن لینی بیوروکریسی بھی بند کر دیتی ہے سب لوگ تھوڑا سا پیچھے ہڑ جاتے ہیں کہ اب نئی سرکار آئے وہ ہی سب تو اوویسلی کوئی ڈیسیشن اس سے بھی پہلے سے کیونکہ اس کی بازگرش تو کافی پہلے سے چل رہی تھی ان کے خلاف ایک وشواس پرستا آئے گا عمران گھان کے خلاف تو اس زمانے سے آپ سمجھئے کہ ڈیسیشن لینی مور لیس بند ہو گئی ہیں کوئی بڑی ڈیسیشن نہیں لی جا رہی تو کچھ بھی چل نہیں رہا لیکن جو ہے اسی کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہ اپدر ہو جاتا ہے تو پولیس والے جا کے پکڑ لیتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پولیس اور جو جو جا کر دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کہ کوئی بڑی ڈیسیشن لی جا رہی ہیں جو ایک دشان نردھارت کرتی ہے دیش کچھ بھی نہیں nothing zero جی ایک میرا انتیو پرشن آپ سے ہے سوشان جی کہ پاکستان کے بڑے ورود نارازگی کے باوجود بھی جمہو کشمیر کے شریع نگر میں جی ٹوئنڈی سمیٹ سیکسیس فولی ہوا بھارت میں اور جس طرح سے شریع نگر میں بیٹھ کو آئیو جت کیا گیا اس کے پیچھے میں جانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اس کے پیچھے کے دیش کیا تھے اور کیا دنیا بھوشے میں کشمیر کو الگ نظر سے دیکھے گی آگے آنے والے سمیر دیکھیں میں دیش تو بڑے صاف تھے پہلی بات یہ تھی جیسے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب دی ٹوینٹی کے اتنے ساری میٹنگ زونی ہے تو کیوں نہ ہم دیش کے ہر کونے میں ایک میٹنگ رکھوائیں اب انکلوسیویٹی کی بات ہوتی ہے تو اس سے زیادہ کیا انکلوسیو ہو سکتا ہے کہ آپ ہندوستان کو ایک لحاظ سے شوکیس وہاں پر کوئی سمیلن نہیں ہوتا وہاں پر آپ لے کر جا رہے ہیں ان پرانتوں میں ان شہروں میں جہاں پر پہلے نہیں ہوتا تھا اور ہر کونے میں لے کر جا رہے ہیں تو پھر آپ کشمیر جو کی بھارت کا ایک ابھین انگ ہے آپ ادھر کیسے نہیں لے کر کے جا سکتے جاتو آپ یہ کہیں گے بھئی کشمیر ہمارا بھارت کا ابھین انگ نہیں ہے تو اس لئے ہم کشمیر میں نہیں کروائیں گے باقی ہم بھارت کے ہر کونے میں کروائیں گے تو جیسے ہی آپ یہ decision لیتے ہیں کہ ہر جگہ کروانے تو کشمیر میں بھی کروانے تو ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا اس کا عدیش یہ تھا کہ 2019 میں جو سنبیدان ایک ریفارم ہوئے کشمیر کے اندر اس کے بعد حالات جس طریقے سے سامانیوں ہو گئے ہیں وہاں پر پریٹک جو ہیں ان کی ایک لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر آپ کو مانگتے نہیں تو آپ اس جگہ کو شوکیس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کہ یہ اس سے بہتر شاید ہی کوئی tourist destination ہے نمبر ایک نمبر دو کہ جو دوش پرچار ہوا تھا کہ کشمیر میں حالات بڑے خراب ہیں جیسے جو پاکستانی اور پھر جو گورے ان کا سمرتھن کرتے ہیں کہ جی most militarized zone in the world اور پتہ نہیں کہ آتھنکوات کا ایک کیندر بندو ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ نے وہ بھی شوکیس کرنا تھا کہ دیکھئے حالات more or less سامانے ہو گئے ہیں مت اتنے ہی سامانے ہیں جتنے دلی میں ممبئی میں ہیدراباد میں تو وہ بھی اچھا اس کو شوکیس کرنے کا سب سے اچھا کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کے چلے جائیں وہاں پر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ نکالتے رہے ہیں وغیرہ پر نکالیں کہ آپ دیکھیں یہ دیکھئے بڑا اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے بڑ اپنوں کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے آپ جا کر دیکھ لیں کہ یہ حالات ہے وہاں آپ جیسے پترکاریتہ کرتی ہیں اگر آپ کشمیر جاتی ہیں اور اپنے تائیں آپ کو کوئی لے کے نہیں جا رہا وہاں پر کوئی آپ کو گائیڈیٹ ٹور نہیں دے رہا آپ اپنے تائیں جاتی ہیں اپنے تائیں سب کچھ ابزور کرتی ہیں اور واپس آ کر کے ایک ریپورٹ دیتی ہے میرے ایک ایک اکھوار میں دنیا کو دکھائے جائے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو آپ کے جو وہ ہے ریپورٹر ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو اپنے دلی میں بیٹھے بیٹھے وہ ہی یوشول سسپیکٹ سے بات کر کے اپنے لیکھ لکھتے ہیں یا نہ عقل ہے نہ پتہ ہے نہ کوئی سمجھ ہے ایریا کی نہ ایشوز کی لیکن کیونکہ بڑے اکھواروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لئے جو من میں آیا وہ بکواس لکھ دیتے ہیں تو آپ خود جا کے دیکھ مانوچے وہ والا ان کی سکتھی ہو رکھی ہے لاؤل بھٹو تھے پی ہو جائی میں اسی ڈیوریشن میں ہاں وہ تھے لیکن وہ بچارہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں پارٹی ہو رہی ہے اور آپ پھر اپنی پارٹی میں پڑوسی کو نہیں بلاتے پڑی پارٹی کرتا ہے میں میں بھی ہوں میں بھی ہوں آپ جانتے نہیں ہیں میں بھی ہوں یہاں پر اس طریقے کہ ٹچہ بن کرتے پاکستان ہی کرتے رہے ہمارے کو کیا فرق بڑے ایک جو میں نے اسی سوال پہ پوچھا داب سید کیا دنیا کشمیر کو دوسری نظر سے ان کا نظریہ بدلے گا کشمیر کے پردی دیکھیں بہت لوگوں کا تو بدل گیا ہے دنیا بھی سمجھ گئی ہے اس کا وہ وعلا جو یہ تھا کہ یورین ریزیلیشن ستر پہ چتر سال قرانے ہو گئے ہیں پاکستانیوں نے خود نہیں اس کو لاغو کیا تو بھارت سے بولتے رہتے ہیں کہ آپ لاغو خود اس نے پڑا نہیں پڑا تو سمجھا نہیں تو اس ٹائب کے اپنا ایک دوش پرچار ہے لیکن بوٹم لائن یہ ہے کہ کشمیر کیونکہ ایک ایسا مددہ بن گیا ہے بہت سارے لوگ تو اس پر ریکنسائل ہو گئے ہیں کہ بھارت کا ہے بھارت رہے گا لیکن بہت سارے دیش ایسے ہیں جو یہ مانتے ہوئے بھی اس پر مہر کبھی نہیں لگائیں گے وہ مہر اس لئے نہیں لگائیں گے کیونکہ کل کو اگر آپ کا سکرو ٹائٹ کرنا پڑے تو یہ ان کے پاس مددہ رہے گا تو انگریزوں سے ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کبھی وہ مددے کو پوری طریقے سے سول نہیں کرتے اس کو ہر دم آؤٹ سینڈنگ رکھتے ہیں جو انگریز نے رکھا کیونکہ کل کو اگر ضرورت پڑی تو پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن امبر مجھے نہیں لگتا کہ ہمار کو کسی اور کی انڈورسمنٹ کی ضرورت کی تو اس دن کشمیر بیہار بھی بھارت کا انگ نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان پروپیگینڈا رہا ہے ہمیشہ کشمیر کو لے جیسے کہ وہاں پہ مجیسٹری اتنی زیادہ ہوتی ہے اور کشمیریوں کو قید میں رکھا ہوا ہے ان کے پاس کوئی عدیقار نہیں ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پیو جے مزفراباد میر پھر مد کی سلم ہے کشمیر کے جو بھارت میں کشمیر ہے ابھی شرینگر ہو جمہو ہو اگر اس سے ان کی تلنا کی جائے اور میں یہاں تک کہوں گا کہ کشمیر کے بھاٹی کے چھوٹے شہر بھی ہیں ان کی تلنا ان کا جو سو کال مزفراباد یا میر پر جہاں سے جتنے ان کے وہ گئے ہوئے جو وستاپیت اور وہاں پر جا کے سیٹل ہوئے ہیں سب سلم میں رہتے ہیں بستی میں سلم میں رہتے ہیں سارے جو ادھر سے سلم دی دو اس میں سڑکے ہیں یہ بہت گھٹیا کچی سی جگہ ہے اب یہ بولتے کشمیر آپ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا open air prison ہے کبھی آگے دیکھ تو لوگ وہاں پر کتنی vibrancy ہے کبھی دیکھ تو لوگ وہاں پر حالات کہ اچھا ہے یہ نہیں آتے یہ آئیں گے تو اس کو پردوشت ہی کریں اور میں یہاں تک مانتا ہوں کہ چینیوں کو اور ترکوں کو ان کا بھی بہشکار کرنا چاہیے ان کو بھی کبھی اجازت نہیں ملنی چاہیے کشمیر جانے کی یہ جو ترک اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا ان کو بھی کرنے کی ضرورت ہمیں رکھ تو ان کو بھی ہمارے کو سمجھ سے نہیں لینا چاہیے تو حالات یہ ہیں بھٹ یہ اپن ائر پریزن فضول کی بگواس کرتے ہیں یہ لوگ ان کو نہ پتا ہے نہ اکل ہے نہ سمجھ ہے تو ٹھیک ہے بولتے رہے ہمارے کو کیا فرق پڑتا بلکل ہمیں کیا فرق رہے اگر اکل اوڈی تو پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا شاید کچھ اور اگر اکل اکل پاکستان ہی نہ نہ بناتے بہت بہت شکریہ سشاند جوڑی بہت اچھا لگتے آپ سن کر ان ٹرسٹنگ فاکٹ بات آپ سے سننے کے لیے ملتی ہے اور بہت آپ شکریہ نموسکار جائے شکریہ